بولیٹن کا آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ ڈینگی کے شہریوں پر بار جاری ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی بخار کے پانچ نئے مریضوں کی تصدیق ہو گئے یہ ریپورٹ دیکھئے مچھرو کی افزائش کے لیے موضوع موسم ہونے کے باعث ڈینگی وائرس کے شہریوں پر حملے بھی بڑھنا شروع ہو گئے ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی بخار کے پانچ نئے مریضوں کی تصدیق کی گئی ہے شالہ مار ٹون کی رہائشی ستر سالہ زرینا بی بی اور ڈیفنس فیز فائیو کی رہائشی ستر سالہ رابیہ بی بی کے شالہ مار ہوسپیٹل میں ٹیسنوں کے بعد ڈینگی بخار میں مختلا ہونے کی تصدیق کی گئی ہے نیشنل ہوسپیٹل میں ڈیفنس کے رہائشی ستر سالہ محمد منی سروسیز ہوسپیٹل میں اوورسیز سوسائیٹی رائیونڈ روڈ کے اٹھائی سالہ عبدالمنان اور ہمی لطیف ہوسپیٹل میں مارڈر ڈاؤن کے بتیسنلہ ادنان حالد کے ڈینگی بخار میں مختلا ہونے کی تصدیق کی گئی ہے شہر میں سرکاری طور پر ڈینگی کیسز کی مجموعی تعداد ستائس ہو گئی ہے صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ نے کہا ہے کہ وزیر آزم عمران خان کی ہدایات کے مطابق بے نامی جائدادوں کی نشان دہی کا کام تیس ستمبر تک مکمل کیا جائے وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت سیول سیکریٹریٹ میں بے نامی جائدادوں کی صوبائی کامیٹی کا اجلاس ہوا جس میں صوبائی وزیر مال ملک محمد انور چیف سیکریٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکر ایڈیشنل چیف سیکریٹری سردار اجاز احمد سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو اور ٹیکر افسران نے شرکت کی اجلاس میں صوبے میں بے نامی جائدادوں کی نشان دہی کے حوالے سے حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان کے ہدایات کے مطابق بے نامی جائدادوں کی نشان دہی کا کام تیس ستمبر تک مکمل کیا جائے اور اب بھاری بھرکم فیصے لینے والے ڈاکٹرز کے بعد مہنگے ہسپتال بی پی آر اے کے ریڈار پر آگئے ہیں پنجاب ریوینیو آتھارٹی نے چھ ہزار روپے جومیا روم چارجز وصول کرنے والے ہسپتالوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کے لیے نوٹسز بجوانے کا عمل شروع کر دیا ہے تفصیلات کے لیے رزوان نکوی کی ریپورٹ دیکھئے پنجاب ریوینیو آتھارٹی نے چھ ہزار روپے یومیا بیڈ چارجز وصول کرنے والے ہسپتالوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کے لیے کاروائی شروع کر دی ہے پی آر اے نے عمر ہاسپٹل، نصیر، فاروق، نیشنل ہاسپٹل اور ڈاکٹرز ہاسپٹل میں یومیا روم چارجز کی مد میں چھ ہزار روپے وصول کرنے والے تمام ہسپتالوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کے لیے نوٹسز بجوانہ شروع کر دیئے ہیں انیشنلی چھ ہزار اور اس سے اوپر کے جو بیڈ چارجز ہیں یا روم رنٹس لیے جاتے ہیں اس پہ ہم نے فوکس کیا اور ان پہ پانچ پرسنٹ ٹیکس لگایا ہے تو یہ صرف لاہور میں نہیں ہے پورے صوبے میں ہے اور جہاں جہاں پہ بھی یہ پرائیوٹ ہاسپٹلز ہیں جو چھ ہزار اور اس سے زیادہ کفی چارج کر رہے ہیں پیشنٹ سے چیئرمن پی آرے جاوید احمد کہتے ہیں کہ پہلے مرحلہ میں ایک سو بڑے ہسپتالوں کو نوٹسز بھیج کر ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جا رہا ہے مرحلہ وار پنجاب کے تمام مہنگے ہسپتالوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے گا پلان ہے کہ ہم ایک پورا ٹیکس کلینک رن کریں اور ان کو ہسپٹلز کے جو ایڈویسٹریٹیو ونگز کے یا اس کے سی ایف اوز ان کو بلائیں جو ٹیکس کو ڈیل کرتے ہیں اور ان کو ہم بتائیں کہ کیسے یہ ٹیکس انہوں نے چارج کرنا ہے اور کیسے پیمنٹس کرنی ہے ہم ان کو بہت ایک سہولت دے رہے ہیں ان کی ون پیج کی ریٹرن بھی ہم ایک بنا رہے ہیں کیونکہ اس میں چونکہ انپوٹ کے ایشوز نہیں ہوں گے تو کوشش کریں گے کہ اس کو سمپلیفائی کر دیں اور بائی دی اینڈ اف سپٹیمبر یا میڈ اکتوبر میں ہم انشاءاللہز کو لانچ کر دیں یومیا چھ ہزار روپے روم چارجز وصول کرنے والے تمام ہسپ تعلوں اور ایک ہزار پانچ سو روپے یا اس سے زائد مشورہ فیس لینے والے ڈاکٹروں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کر کے پانچ فیصد ٹیکس وصولی کی دائے گی پنجاب ریونیو تھوریٹی نے ہیلتھ کیئر کمیشن سے شہر میں پرائیویٹ پریکٹس کرنے والے دو ہزار دو سو ڈاکٹرز کی تفصیلات حاصل کر کے تاحال نو سو ڈاکٹرز کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں کیامرامین ایسن جاوید کے ساتھ رزوان نکوی سیڈی فوریٹو لاہور کارڈ ڈیلرز فیڈریشن کے اوہددادار نے حکومتی پالیسیوں کے خلاف پریس کانفرنس کی ارتال اور مول روڈ پر تمام شو رومز کی گاڑیاں پار کر کے اعتجاز کرنے کا اعلان کر دیا خوصل آزم روڈ پر ہونے والے پریس کانفرنس میں لاہور کارڈ ڈیلرز فیڈریشن کے صدر شہزادہ سلیم انجون تاجران کارڈ ڈیلرز جیل روڈ کے چیرمن چھوڑری ادریز میاں عرف میاں حفیظ سجاد احمد محمد انور شیخ شہریار اخبال خان توفیق برد سمیت شہربر کے کارڈ ڈیلرز نے شرکت کی شہزادہ سلیم کا کہنا تھا کہ حکومت کے نمائندے کارڈ ڈیلرز کے مسائل حل کرنے کو تیار نہیں تین ماہ قبل میاں سمیت قبال نے وعدہ کیا جو وفا نہ ہو سکا ان کا کہنا تھا کہ میاں سمیت قبال صرف لولی پاپ جے رہے ہیں شہزادہ سلیم نے مزید کہا کہ پورے لاہور کے شو روم بند کر کے گاڑیاں گورنر ہاؤس کے سامنے لگا دیں گے اور اس وقت تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک مسائل حل نہیں ہوں گے پورے لاہور کی کار شو روم بند کر کے شو روم کی تمام گاڑیاں مال روڈ پہ گورنر ہاؤس کے سامنے لے آئیں گے گورنر ہاؤس بلکل مال روڈ ہم بیٹھ جائیں گے تمام شو روم کی سینکڑوں گاڑیاں ہزاروں گاڑیاں ہم وہاں پہ کھڑی کر دیں گے اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہم وہ اپنی گاڑیاں وہاں سے نہیں اٹھائیں گے انجمن تاجران کار ڈیلرز جیل روڈ کے چیئرمن چودی عدیس کا کہنا تھا کہ 21 ستمبر کو مولانا شوکتل روڈ پر کور کمیڈی کا اجلاس بلایا ہے جس میں ہڑتال اور احتجاج کی حتمی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ احتجاجی کیمپ لگائے جائیں گے کیونکہ حکومت کی پالیسیوں کے باعث کاروبار تباہ ہو چکا ہے ان کا کہنا تھا کہ میک میک سائز میں رشت کا بازار گرم ہے سمارٹ کارڈ اور نمبر بلیٹس نہیں دی جا رہی تاجر لوگ ہیں ہماری جو پارٹی ہے وہ گورنمنٹ ہے اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ ہی تو میربانی کریں ہم نے احتجاج کیوں کا حال دی ہے ہمارے صدر صاحب نے انشاءاللہ تعالی اس پر بھرپور شرکت کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اپنی یہجیتی اور اپنا انشاءاللہ تعالی ساری چیز ہم ان کو دکھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی گورن رہا اس کے سامنے سے جب ہم بیٹھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اپنے مطالبات حل کریے بغیر ہم نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ کارڈیلرز کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت تاجر دوست نہیں بلکہ تاجر کش ہے اور جب تک مسائل حل نہیں ہوں گے اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا کیمروین ٹی بو مریل کے ساتھ حسن علی سیری فاری دو دوسری جانب لاہور پریس کلپ کے باہر ٹریول ایسوسییشن نے احتجاز کیا مظاہرین نے نئی عمرہ پالیسی کے خلاف شدید نارے بازی کی ٹریول ایسوسییشن کے جانب سے لاہور پریس کلپ کے باہر احتجازی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کا کہنا تھا نئی عمرہ پالیسی کے تحت ویزا فیس 180 ریال سے بڑھا کر 600 ریال کر دی گئی مہنگائی کی حامل نئی عمرہ پالیسی منظور نہیں انتظامیہ کے جانب سے پندرہ محرم کے بعد عمرہ سیزن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا مگر ظاہرین کی جانب سے پہلے سے کروائے گی ٹکٹس ریفنڈ نہیں کی دا رہی مظاہرین کے جانب سے پی آئی اے اور سعودی ائرلائن کے خلاف نارے بازی کی گئی ان کا کہنا تھا ائرلائنز کے جانب سے عمرہ سیزن شروع ہونے سے قبل ہی قرائے ناموں میں اضافہ کر دیا گیا ہے شہر کے صرافہ بازاروں اور مارکس میں سونے کی قیمت میں اضافہ کا رجحان غالب ہے فیتولہ سونے کی قیمت میں آٹھ سو بچاس روپے کا اضافہ ہوا ساری فین نے قیمتوں میں اضافہ پر تشویش کا اضحا کیا صرافہ بازاروں اور مارکس میں سونے کی قیمت میں آٹھ سو پچاس روپے کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد خالص چوبیس کے رات فیتولہ سونہ اٹھاسی ہزار تین سو پچاس روپے کا ہو گیا ہے اسی طرح بائیس کے رات فیتولا سونا اسی ہزار آٹھ سو روپے کا ہو گیا ہے جبکہ چاندی ایک ہزار ایک سو دس روپے میں فروغت ہوئی عالمی مارکٹ میں ایک ہی روز میں فی آن سونے کی قیمت میں انتیس ڈالر کا اضافہ ہوا ہے پاک فوج میں آلہ سطح پر تقریروں کا اعلان کر دیا گیا پاک فوج میں پانچ لیفٹیننٹ جنرلز کی تائناتیاں کر دی گئیں لیفٹیننٹ جنرل وسیمہ شرف کمانڈر سدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل عزر عباس کمانڈر راول پینڈی اور لیفٹیننٹ جنرل خالد زیا کو انسپیکٹر جنرل آرمز تائنات کر دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل عزر عباس کو کمانڈر راول پینڈی لیفٹیننٹ جنرل وسیمہ شرف کو کمانڈر سدرن کمانڈ تائنات کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل خالد زیا آئی جی آرمز اور اب آپ کو بتائیں پنجاب میں سیکریٹریز کے بار بار تبادلوں سے محکمانہ پاریسی اور ورکنگ بری طرح متاثر ہونے لگی ہے شہریوں کو بھی مسائل کا سامنا ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں سیکریٹریز کے بار بار تبادلوں سے جہاں انتظامی عبور متاثر ہو رہے ہیں وہیں سائلین کو بھی پریشانی کا سامنا ہے محکمہ بلدیات میں مختصر ارسا میں چار سیکریٹریز تبدیل ہو چکے ہیں عارف انور بلوج، کیپٹنٹرائٹ سیف انجم، ڈاکٹر احمد زاوید قاضی اور ندیم ارشاد کیانی کے بار بار تبادلوں سے محکمانہ امود تھپ ہو کر رہ گئے ہیں محکمہ لائف سوک میں مختصر ارسا میں پانچ سیکریٹریز تبدیل ہو گئے ہیں نبیل احمد آوان، زاہید حسین، احسن وحید، نسیم صادق، کیپٹنٹرائٹ محمد محمود کو مختصر ارسا میں کراسفر کر دیا کہ بار بار تبادلے سے ویڈنری کی سنت اور ویڈنری حسبتالوں کے معاملے متاثر ہو رہے ہیں محکمہ ہائر ایڈوکیشن میں بھی کسی سیکریٹری کو رہنے نہیں دیا گیا نبیل احمد آوان، خالد سلیم، سارا سعید، ساجی زفردار، کیپٹنٹرائٹ محمد محمود مومن آغا میں سے کوئی سیکریٹری بھی اپنا دورانیاں مکمل نہ کر سکا سیکریٹری ہائر ایڈوکیشن کے بار بار تبادلوں سے یونیورسٹیز کے تدریسی اور انتظامی معاملات متاثر ہوئے اور کالیٹیشنوں کی بروقت بھرتی نہ ہو سکی حکومت سیکریٹریوں کے تبادلے میں استحقام پیدا نہیں کر سکی جس کی ویسے محکموں کے امور متاثر ہوئے ہیں سائلین اور عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سیکریٹریز کا دورانیاں مکمل کروائے جائے پنجاب حکومت کا وزراء اور حکومتی ایم پی اے کی سکیموں کو مونیٹر کرنے کا فیصلہ نیجی کمپنی کے ذریعے پندرہ عرب کے فنڈ سے شروع کیا جانے والے ترقیاتی منصوبوں کی مونیٹرنگ کروائے جائے کمپنی منصوبوں کے ٹھیکوں سے لے کر میٹیریل تک کے میار کو جانچے گی حکومت کی جانی سے ترقیاتی منصوبوں میں شوافیت لانے کے لیے اب پنجاب میں صوبائی وزراء اور حکومتی اراکینیں اسمبلی کے حلقوں میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا سپیشل آڈٹ ہوگا پنجاب حکومت نے وزراء اور ایم پی اے کی حلقوں کی مونیٹرنگ کے لیے علیدہ سے پلان تشکیل دے دیا ہے صوبائی وزراء اور ایم پی اے کی حلقوں کی مونیٹرنگ پر اڑھائی کروڑ پر خرچ ہوں گے اڑھائی کروڑ پر سے کسی نیجی کمپنی کے ذریعہ منصوبوں کی مونیٹرنگ ہوگی ترائی کے مطابق منصوبوں کی مونیٹرنگ میں ٹھیک کے اور میٹیریل کے میار کی جانچ پرتال کی جائے گی کمپنی کے مفصل پورٹ وزریالہ کو بھی انصال کی جائے گی صوبائی وزراء اور اراکینی اسمبلی کو مجموعی طور پر پندرہ ارب روپے کے فنڈ دیے گئے تھے پنجاب کی جیلو میں قید سزای آفتہ قیدیوں کی پروبیشن اور پیرول پر رہائی کے لیے ہنگامی آرڈیننس نافذ کر دیا گیا گورنر پنجاب چال جی سرور نے ہنگامی بنیادوں پر پنجاب پروبیشن اور پیرول آرڈیننس دوہزار انیس کے نفاظ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا پنجاب حکومت نے سزای آفتہ قیدیوں کی رہائی کے لیے پروبیشن اور پیرول پر رہائی کا آرڈیننس جاری کیا ہے آرڈیننس کے تحت ایڈیشنل چیر سیکٹری ہوم کی سربراہی میں بورڈ آف مینجمنٹ قائم کیا جائے گا آرڈیننس کے مطابق بورڈ آف مینجمنٹ کو کسی بھی قیدی کی پروبیشن اور پیرول پر رہائی کا اختیار ہوگا پنجاب چوہدری سرور نے ہنگامی بنیادہ پر پنجاب پروبیشن اور پیرول آرڈیننس دوہزار انیس کے نفاظ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جبکہ اسمبلی سے اس کے منظوری نہیں لی گئی قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت پنجاب میں سیاسی قیدی نواز شریف بھی ہیں لیکن یہ آرڈیننس ان پر لاغو نہیں ہوگا قانونی ماہرین کے مطابق نواز شریف کو صدا وفاقی قانون کے مطابق ہوئی اور پنجاب حکومت کا یہ آرڈیننس نواز شریف کی رہائی کے لیے استعمال نہیں ہوگا ایف بی آر میں بڑے پیمانے پر تقرر تبادلی کیے گریڈ انیس اور بیس کے افسران کے تقرر تبادلوں کے احکامات جاری کر دیئے گا کمیشنر محمد ارفان رزا کا الٹی یو سے سی آر ٹی او تبادلہ کر دیا گیا ہے کمیشنر سنبل آغا کو سی آر ٹی او سے لارچ ٹیکس پیر جونٹ میں تائینات کر دیا گیا ہے اسی طرح کمیشنر ارم سرور کا آر ٹی او فیصلہ بات سے لارچ ٹیکس پیر جونٹ تبادلہ کیا گیا ہے کمیشنر ڈاکٹر یاسمین فاطمہ کا بی ٹی وی زون سے سی آر ٹی او زون سیون تبادلہ کر دیا گیا ہے ایڈیشنر کمیشنر زعوید اقبال شیخ کا آر ٹی او ٹو لاہور سے ساہی وال تبادلہ کر دیا گیا کمیشنر محمد ارفان رزا کا آر ٹی او سے سی آر ٹی او تبادلہ کر دیا گیا ہے کمیشنر سنبل آغا کو سی آر ٹی او سے لارچ ٹیکس پیر جونٹ میں تائینات کر دیا گیا ہے اسی طرح کمیشنر ارم سرور کا آر ٹی او فیصلہ بات سے لارچ ٹیکس پیر جونٹ تبادلہ کیا گیا ہے کمیشنر ڈاکٹر یاسمین فاطمہ کا بی ٹی وی زون سے سی آر ٹی او زون سیون تبادلہ کر دیا گیا ہے ایڈیشنر کمیشنر زعوید اقبال شیخ کا آر ٹی او ٹو لاہور سے ساہی وال تبادلہ کر دیا گیا خبات آپ کو بتائیں اوورسیس پاکستانیوں کے کیسز بروقت نمٹانے کی حوالے سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے چیف جسیس ہائی کورٹ نے صوبے بھر کی عدالتوں میں زیرے التوا مقدمات کا تین مہینوں میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا چیف جسی لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیمہان کی منظوری کے بعد جسٹرار ہائی کورٹ عبدالستار نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے فاضل چیف جسیس کی منظوری کے بعد اوورسیس پاکستانیوں کے مقدمات کو جلد نمٹانے کے حوالے سے صوبہ بھر کے سیشن ججز کو حضائیت جاری کی گئی ہے جسٹرار لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جاری مراصلے میں زلی عدالتوں کے جلدیز کو خضائیت کی گئی ہے کہ وہ اوورسیس پاکستانیوں کے تمام نویت کے مقدمات کی ترجیحی بنیادوں پر سمات کر کے تین ماہ میں فیصلے کریں سیکرٹری اوورسیس پاکستانی سیل لاہور ہائی کورٹ محمد عصر سجاد زیرے التوا مقدمات کو نمٹانے کے حوالے سے ریپورٹ مرتب کریں گے سرکاری سکولوں میں زیرے تعلیم ڈیڑھ کروڑ طلبہ کا الگ سے پروفائل تیار کیا جائے گا ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی کے آفیسر دورے کے وقت کسی بھی تعلیم کا پروفائل چیک کر سکیں گے تعلیم علم کی مکمل تعلیمی کارکردگی اوپر پروفائل میں درج کی جائے گی تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں محکمہ سکول ایڈوکیشن کی تاریخ میں پہلی بار پنجاب بھر کے سرکاری سکولوں میں زیرے تعلیم ڈیڑھ کروڑ طلبہ کا الگ سے پروفائل تیار کیا جائے گا فیصلے سے لاہور کے سکولوں میں زیرے تعلیم چھے لاکھ بچے بھی مستفید ہوں گے ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی کے آفیسر سکول وزرڈ کے وقت کسی بھی تعلیم علم کا پروفائل چیک کر سکیں گے سالہ بلیم کی مکمل تعلیمی کارکدگی پروفائل میں درج ہوگی ہر سکول میں والدین سے مہانہ ملاقات کا اندراج بھی پروفائل میں کیا جائے گا ہر سکول میں ایس ایم ایس الڈ کے ذریعے والدین کو بچے کی کارکدگی سے بھی مطلع رکھا جائے گا سکول سے براہان طلبہ کے لیے مطالعات دورے بھی ترتیب دیں گے کردار سازی کے لیے سکولوں میں طلبہ سوسائیٹی کا قیام عمل میں لائے جائے گا تمام سکولوں میں سٹریڈی کارنل بنائے جائیں گے محکمہ سکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ پروفائل بنانے کا مقصد سرکاری سکولوں کا معیار تعلیم بہتر کرنا ہے ماہر تعلیم آصف گوھر کا کہنا ہے کہ پروفائل بننے سے بچوں کی تعلیمی قابلیت میں اضافہ ہوگا پنجاب حکومت نے سرکاری کالجز میں آرزی بنیادوں پر ٹیچرز بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب نے لاہور سمیت پنجاب بھر کے سرکاری کالجز میں آرزی بنیادوں پر کالجز ٹیچرز انٹرنز بھرتی کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے جنہیں سات ماہ کے لیے مہانہ پنتالیس ہزار روپے ادا کیا جائے گا تاہم محکمہ تعلیم اور آسادزہ تنظیموں کے جانب سے حکومتی پالسی کی مضمت کی گئی ہے آسادزہ کا کہنا ہے کہ حکومت پیسے بچانے کے لیے کالجز میں آسادزہ کی کمی مستقل بنیادوں پر ختم نہیں کر رہی جس سے مایار تعلیم شدید متاثر ہو رہا ہے ہماری گورنمنٹ ہماری سوسائٹی ہمارا یہ سارے کا سارا جو معاشرہ ہے اس کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ جو اپر کلاس ہے اس کے لیے انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر بنا دیا ہے جتنا میڈل کلاس وہ ساری کا سارا جو اس سے ڈپرائیو ہو رہا ہے ایڈوکیشن سے اور لور کلاس ویسی اس میں داخل ہی نہیں ہوتا اور وہ پھرتا ہے اور کریمنل بنتا ہے اور مختلف مسائل بنتا ہے یہ صرف جو کوالٹی ایڈوکیشن ہے نہ صرف اس کے ساتھ مزاق ہے بلکہ یہ جو نئی نسل ہے جو نئے آنے والی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی مزاق ہیں طلبہ کا کہنا ہے کہ ہر شہ ماہ بعد نئے استاد قیامت سے ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں کیونکہ سٹے ٹیچر ہوتے ہیں وہ کبھی چل جاتے ہیں چھہ ماہ بعد تو جب ہم پڑھنا ہوتے ہیں ہم نے تو وہ پڑھا نہیں سکتے ہیں ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے جو ان سے پرمنٹ ہوتے ہیں وہ ہماری ایڈوکیشن سے صحیح کرتے ہیں جو پرمنٹ ٹیچر ہیں جو ریگولار ہیں وہ ہمیں بہتر پراہ سکتے ہیں کیونکہ جو ہمیں روز کو سمجھاتے ہیں اور ہمیں سمجھ بھی آتی ہیں پنجاب حکومت نے کالوجز میں مستقل اسادسہ بھرتی کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن آرزی بنیادوں پر بھرتی سے نہ صرف کالوجز میں میار تعلیم متاثر ہوگا بلکہ امیدواروں پر بھی زائد عمر کا خچہ بڑھ جائے گا کیامرامین محمد خالد کے ساتھ ریحان گل سیڈی فورٹو آگے بڑھیں لیسکو نے سارفین کی شکایات کا بروقت ازالہ کرنے کے لیے کسٹمر کمپلینڈ مینجمنٹ سسٹم مطارف کروا دیا سارفین گھر بیٹھے بجلی بندی سمیت دیگر معاملات کی آن لائن شکایات دج کروا سکیں گے لیسکو میں سارفین کی شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے کسٹمر کمپلینڈ مینجمنٹ سسٹم مطارف کروا دیا گیا ہے سی سی ایم ایس کے ذریعے سارفین آن لائن شکایت دج کروا سکیں گے ڈائریکٹر جنرل لیسکو نے آپریشن ونگ کے تمام افسران کو مراصلہ ارسال کر دیا ہے سارفین ڈویجن اور سب ڈویجن کی سطح پر آن لائن شکایت دج کروا سکیں گے شکایت سسر میں ہر نویت کی شکایت کا لنک جاری کیا گیا ہے مراصلے کے مطابق افسران مینجمنٹ سسٹم پر ریجسٹرڈ ہونے والی شکایت کا بروقت اضالہ کریں گے غلط بلوں کی صورت میں ریویو کمیٹنیوں کے سپیشل اجلاس طلب کیا جائیں گے اسی طرح سارفین کی شکایت کا اضالہ کرنے کے لیے آن لائن سٹیٹس بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا آن لائن شکایت کے اضالے کا جالی ریکارڈ مرتب کرنے سے منع کیا گیا ہے فیصوں میں تیس فیصد اضافے کے خلاف نیچی سکولوں کے طلبہ کے والدین نے احتجاج کیا احتجاجی مظاہری کا احوال دیکھئے اس ریپورٹ میں نعرے لگاتے یہ بچوں کے وہ والدین ہیں جو سال دوہزار انیس میں فیصوں میں تیس فیصد اضافے کے خلاف سرابہ احتجاج ہیں والدین کا کہنا ہے کہ سکول نے ان سے اضافی فیصیں وصول کرنا شروع کر دی ہے جس کی وجہ سے انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ سکول انتظامیہ ان سے اضافی پیسے وصول کر رہی ہے ہائی کورٹ کے مطابق انہوں نے فائی پرسن انکریز کرنی تھی انہوں نے پچھلا جو بیس پرسن تھا اس کو بھی ایڈ کر دی ہے پلس تیس پرسن مزید انکریز کر کے ہم لوگوں کو ایک نوٹس جاری کر دی ہے جس میں ایک ویلیویبل ٹیکس مزید لگا دیا گیا دو ہزار پہ کا جس میں جو تیرہ ہزار کی فیسے وہ انیس ہزار پانچ سو پہ چلے گئی ہے جس کے یہاں پہ دو یا تین بچے پڑتے ہیں وہ یہاں پہ کم از کم بیس سے اکیز ہزار ایکسرا دے رہا ہے ہمارے ان سے یہ مطالب ہے کہ اس کو کم کیا جائے جو پہلے فیسے اس کے مطابق شدول تاہ کیا جائے اور فیسے بیسے لی جائیں ہماری اب یہ درخواست ہے سب پیرنٹس کے ساتھ کہ آپ کے پاس جو ووچرز آئیں ہیں ہمارا ایک آواز ایک پلیٹ فارم ایک تحریک کی شکل لے رہی ہے کیونکہ سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہلکے کے جو تلاشیں گم شدہ ہیں وہ ہیں ہمارے اپنے شفقت محمود صاحب اور وہ وزیر تعلیم ہے اس وقت اور وہ اس وقت بلکل گم ہے دوسری طرف تظامیہ کا کہنا ہے کہ فیسوں میں اضافہ سپریم کورٹ کے حکامات کے مطابق کیا ہے فی کا انکرمنٹ ہے جس کے اوپر مینلی کنسرن آ رہا ہے وہ صرف ویڈ پرشن کا ہے ویڈ پرشن سے زیادہ کا نہیں ہے جو سپریم کورٹ نے جو ہمیں علاو کی والدہ نے دمکی دی ہے کہ اگر ان کے مطالبات کو نہ مانا گیا تو اسلام آباد جا کر اپنا اتجاج ریکورڈ کروائیں یونیورسٹیز کے اسادزہ تنظیموں کا مشترکہ فیصلہ میڈیکن کی طرز پر یونیورسٹیز کے ایک کو رات و رات تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو اسادزہ یونیورسٹیز بند کر دیں گے تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھیں فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک سٹاف ایسوسییشن پنجاب چپٹر کے احد داران نے اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت نے ہر ایڈوکیشن کے بجٹ میں فوری طور پر اضافہ نہ کیا تو پنجاب بھر کی جامعات کے اسادزہ سخت احتجاج کریں گے اور اسادزہ کے مشورے کے بغیر یونیورسٹیز کے ایکٹ میں کوئی ترمیم کی گئی تو صوبے کی جامعات بند کر دیں گے پنجاب یونیورسٹی کلاب میں منقضہ پریس کانفرنس میں فیپ واسہ پنجاب چپٹر کے صدر پروفیسر ڈکٹر ممتاز انور چہدری سیکٹری آمیر مسعود صدر یویٹی ٹیچنگ سٹاف ایسوسییشن اماندری بھٹی سیکٹری پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک سٹاف ایسوسییشن جعویز سمی پنجاب کی مختلف جامعات سے اسادزہ رہنما موجود تھے اس موقع پر پروفیسر ڈکٹر ممتاز انور چہدری کہا کہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے جامعات میں تحقیق اور ملک میں ہائر ایڈیوکیشن حکومت سے ایک سو تین ار روپے فراہم کرنے کا مطالبہ کیا تھا تاہم حکومت نے پچاس ار روپے فراہم کرنے کا وعدہ کیا جس میں سے مزید کٹوتی کر کے اب تنتالیس ار روپے فراہم کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ فنڈز نہ ملنے کے باعث چھوٹی یونیورسٹی انتباہی کے دھانے پر پہنچ گئی ہیں اور انہیں مجبوراں فیسے بڑھانا پڑھ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب یونیورسٹیوں کے ایکٹ میں ایسی ترامیم کرنے کا سوچ رہی ہے جو اسازہ کو کسی صورت قابلے قبول نہیں کیفے اعلانتوں پر شراب کی خرید و فروخت کے حوالے سے تین ملازمین پر اندرازی مقدمہ کا معاملہ میکمیٹ سائز نے کیفے اعلانتوں کے مالک اور منیزر پر بھی مقدمہ درج کرنے کی درخواست دیتی ریپورٹ کرے ہیں علی ساہی چھے سیتمبر کی شاب زلیند زامیہ اور میکمہ ایکسائز کی جانب سے کیفے اعلانتوں پر مشترکہ چھاپا مارا کیا جس میں سیسنر کمیشنر زیشان رانجہ اور سابق ایڈیو ایکسائز لاہور مسعود بشیر وڑائش سمیت نفری بھی شامل تھی چھاپے کے دوران کیفے اعلانتوں سے بارہ بوتلیں ولیتی شراب برامت کی اور شراب فروخ کی مد میں اکٹھے ہونے والے ایک لاکھ اکتر ہزار روپے برامت کر کے تین ملازمین فیصل اشرف اور حسن کے خلاف دھانہ گل بیگ میں مقدمہ درج کروایا گیا زلیند زامیہ نے کیفے اعلانتوں کو بھی غیر قانونی سرگرمی پر سر مور کر دیا تھا جبکہ مالک اور مینجر کے نام شامل نہیں کیے گئے تھے ایکسائز انسپیکٹر اکتر سندو کی جانب سے کیفے اعلانتوں کے مالک عبدالستار اور عبرار باری کا نام بھی شامل کرنے کے لیے درخواست دے دی گئی ہے درخواست میں موقع فتیار کیا گیا ہے کہ گرفتار ملازمین نے بیان دیا ہے کہ مالک اور مینجر شراب فروخ کرنے کا حکم دیتے ہیں ای ٹیو ایکسائز مسعود بشیر ورائج کو گزشتہ روز اعلانتوں پر چھابہ مارنے پر اوائز نے بنا دیا گیا تھا لیکن ذرائقہ کہنا ہے کہ کمیشن لاہور نے پہلے اس دغاستے میں مالک اور مینجر کا نام جانبوجھ کر شامل نہ کرنے کا سخت نوٹس لیا تھا جس پر ڈیزی ایکسائز نے مسعود بشیر ورائج کو اوائز بنانے کے حکمات جاری کیے علی ساہی سیڈی فاری ٹو سلاہ الدین کی پولیس حراست میں ہلاکت کا معاملہ نئی تفتیشی ٹیم تشکیل دے دی گئی سلاہ الدین کا والد بھائی کزن اور وکیل بیانات کلم بند کروانے کے لیے سی پی او میں نئی تفتیشی ٹیم کے روبرو پیش ہو گئے حراست میں ہلاک ہونے والے سلاہ الدین کی تفتیش بدلنے کے بعد جمعیرات کے روز اس کا والد افضال بھائی کزن اور وکیل اسامہ خاور نے کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بیانات کلم بند کروائے ڈی آئی جی ظلفکار حمید اور تفتیشی ٹیم کے روبرو پیشی کے دوران لاش وصول کرنے اور گسل دینے والوں کے بیانات تحریری طور پر لیے گئے جبکہ تصاویر بنانے والے بھائی کا موبائل فون تفتیشی ٹیم نے سم سمیت اپنے پاس رکھ لیا جس کا فرانزی کروایا جائے گا اس موقعور سلاہ الدین کے والد افضال کا کہنا تھا کہ ظلفکار حمید نے انصاف کی یقین دہانی کرائی ہے اور انہوں نے تمام تفصیلات مہیا کر دی ہیں سلاہ الدین میرا بیٹا خود انصاف واسطے میں تھے ڈی آئی جی صاحب دے سامنے آیا انہوں نے مکمل میں مطمئن کیتا ہے کہ انشاءاللہ سیت این انصاف دے آنگے انقواری کرانگے سلاہ الدین کیس کے وکیل اسامہ خاور کا کہنا تھا کہ تشدد کی تمام تصاویر تفتیشی ٹیم کو مہیا کر دی ہیں جبکہ لاش کا دوبارہ جلد پوسپارٹم کرایا جائے گا ورنہ حقائق مسک ہو جائیں گے جو ریپورٹ بنی ہے اس کے اوپر وہ اجریز واضح نہیں ہیں اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ اس کا جلد از جلد پوسپارٹم ہو اور ہم امید کرتے ہیں کہ ڈی آئی جی اور حکومت اس کا اگلے ایک آدھے دن میں پوسپارٹم کروا لے گی کیونکہ اگر نہ ہوا تو باڈی ڈی کمپوز کر جائے گی روٹ کر جائے گی اور ایویڈنس جو ہے وہ کرٹیکل ایویڈنس فول لوس ہو جائے گا سلاہ الدین کی حلاقت پر تفتیشی ٹیم آج رات رہیمیر خان روانہ ہو گی تفتیشی ٹیم رہیمیر خان میں جائے وکوا کا دورہ کر کے جائزہ لے گی حوالات میں سلاہ الدین کے ساتھ رہنے والوں کا بیان بھی ریکارڈ کیا جائے گا ستانے میں موجود پولیس اہلکاروں کے بیانات بھی کلم باند کیے جائیں گے ڈی آئی جی زلفکار حمید کی سربراہی میں تشکیل کردہ کمیٹی میں مزید توسی کر دی گئی ہے اور ڈی ایس پیز خالد ابوبکر اور اقبال شاہ انسپیکٹر رانہ محمد صدیق اور محمد اسلم کو بھی تفتیشی ٹیم میں شامل کر لیا گیا تحقیقی کمیٹی میں توسی کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا علی ساہی سٹی فارٹی ٹو اور غازی آباد سے اگواہ ہونے والا چار سالہ عمیر بازیاب کروا لیا گیا ملزمان نے بچے کو بیس ہزار کے لیے اگواہ کیا تھا بچے کی بازیابی پر والدین خوشی سے نحال ہو گئے تفصیلات جانتے ہیں آبی چودھیکی ریپورٹ میں غازی آباد سے دو روز قبل موٹر سائیکل سوار اگواہ کاروں نے چار سالہ عمیر کو اگواہ کیا واردات کی سی سی ٹی وی مندر ایام پر آئی تو پولیس بھی حرکت میں آ گئی پولیس نے سی سی ٹی وی کی مندر سے اگواہ کاروں کو گرفتار کر کے بچہ بازیاب کر لیا جبکہ بیٹے کے واپس ملنے پر والدین کی خوشی دیدنی تھی پولیس کے مطابق ملزم آمیر نے اپنی سالی کی جانب سے بیٹے کے مطالبے پر بی ہزار کے عوض امیر کو اگواہ کیا جس میں سے پانچ ہزار دوسرے ملزم نے لیے ملزمان بچے کو اگواہ کر کے شیہ پورا میں اپنی سالی کے گھر چھوڑ آئے تھے جبکہ پولیس نے واردات میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل بھی برامت کر لی ہے کیمرہ میندانہ عظیم کے ساتھ عابد چوہدری اسسسٹنٹ کمیشنر رائیوینڈ ادنان بدر کا جگہ جگہ قائم غیر قانونی سٹالز اور تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن ایسی رائیوینڈ نے گناہ فروشی کے خلاف بھی بھرپور کاروائی کی تفصیلات دیکھئے اس ریپورٹ میں تجاوزات اور گناہ فروشی کے خلاف اسسسٹنٹ کمیشنر رائیوینڈ کا بھرپور ایکشن جوہوٹون کے علاقے بھلا چوک اور اللہ ہو گول چکر میں قائم غیر قانونی سٹالز اور گناہ فروشی کے خلاف بھرپور آپریشن کیا گیا ایسی رائیوینڈ کا کہنا تھا کہ ڈی سی لاہور سالہ سید کے ہدایات پر تجاوزات اور گناہ فروشی کے خلاف بلا تفریق کاروائی کی گئی ہے مہنگائی کے ہاتھ و پریشان عوام کا کہنا ہے کہ اتنی مہنگائی سرکار کی طرف سے نہیں کی جاتی جتنی ان لوگوں کی جانب سے کی جا رہی ہے ریڈی بان اپنی مردی کا دام وصول کرتے ہیں اور اوپر سے فٹ پاتھوں پر لگائے گے انسٹالز کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی رائیوینڈ ادنان بدر کا کہنا ہے کہ ان کاری بھیڑوں کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے گا تاکہ عوام کی مشکلات میں کمی آ سکے کیمرامین فرحان انساری کے ساتھ محمد علی رضا سٹی فورٹی دو کرپشن نہ کریں نوکری سے غیر حاضر نہ ہوں بتمیزی نہ کریں سی ٹیو لاہور نے ٹرافک پولیس کے دربار میں وارڈن سے تین تقاضے کر دی بہتر کار کردگی دکھانے والے اہلکار اور افسران کو انعامات سے نوازا جائے گا مہانہ ٹرافک بارڈن کے دربار کا انقاد علی انسٹیٹوٹ آڈیٹوریم میں ہوا جس میں سی ٹیو لاہور کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت ملک اور ایس پی ٹرافک سردار آصف خان سمیت متعدد افسران و اہلکاروں نے شرکت کی تقریب سے خطاب میں سی ٹیو لاہور نے ٹرافک بارڈن سے تین تقاضے کیے ٹرافک بارڈن پیسے نہ لیں بلا اجازت غیر حاضر نہ ہوں اور نہ ہی کسی معزز شہری سے بتمیزی کریں ایسا کوئی مواقع فراہم نہیں کرنا جس سے وردی کی بدنامی ہو کیا ہمیں اس محطمے کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے کیا اس محطمے کی عزت کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے کیا اس وردی کی رسپیکٹ کے لیے ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے کیا ہمیں آئی جی صاحب کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے وہ آئی جی جو ہر جگہ پہ بات ہی اپنے سپایی کی کرتا ہے وہ آئی جی جو ہر جگہ پہ پولیس تشدد سے ہلاک ہونے والے صلاح الدین کی گونج ٹریفک وارڈنز دربار میں بھی سنائی دی سیڈیو لاہور نے خاضرین سے سوال کیے کہ کیا صلاح الدین کو آئی جی نے جوتے مارے کیا چاک میں کوئی پولیس والا بدتمیزی کرتا ہے تو کیا وہ آئی جی کرواتا ہے کیپٹن لیاقت کہتے ہیں پنجاب پولیس جند لوگوں کی وجہ سے بہت شرمندہ ہو رہی ہے ہم آپ کی عزت ضرور کرتے ہیں ہم آپ کی اوپر جان بھی دیتی ہیں لیکن برائے میربانی ہمارے شہیدوں کو گالی سوچ کے دینا برائے میربانی ہمارے غازیوں کو گالی سوچ کے دینا برائے میربانی ہمارے لوگ جو سڑکوں پر ڈیوٹی کرتے ہیں جو آپ کی خاطر جان دیتے ہیں ان کو گالی سوچ کے دینا تی ٹیو لاہور نے سیڈی ٹیفک پولیس کے لیے مرات کا اعلام کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے آئی جی پنجاب کو درخواست کی ہے کہ ڈی ایچ اے طرز پر پنجاب پولیس کے لیے بھی ہاؤسنگ سوسائیٹی بنائی جائے اور خصوصی طور پر پولیس شہدہ کی فیملیز کو سستے داموں پلوٹ فراہم کیے جائیں کیمرامین علی اطنان کے ہمراوسی محمد سٹی فورٹی ٹو مزید خبری ملیٹن کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سے قائم مکام گورنر پنجاب چودری پرویس زلاحی نے ملاقات کی چودری پرویس زلاحی کا کہنا ہے کہ ہم وزیراعلا کے ساتھ ہیں اور رہیں گے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سے قائم مکام گورنر چودری پرویس زلاحی نے ملاقات کی ایدانی وزیراعلا میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور فلاح آمہ کے منصوبوں اور ورکنگ ریلیشنشپ کو مزید بہتر بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ صوبے کی عوام کی فلاح و بیبود کے لیے ورکنگ ریلیشنشپ کو مزید بہتر بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ صوبے کی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے وزرعالہ پنجاب کا کہنا تھا مل کر عوام کی خدمت بھی کرتے رہیں گے آپ کو بتاتے چلیں پاکستان پیپلز پارٹی نے روپنے اسمبلی فریال تالپور کے پروڈکشن آرڈر پر عمل درامت نہ کرنے پر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے وزیارہ پنجاب سمیت چار اہم شخصیات کو خط لکھ دیا گیا سنٹرل پنجاب کے صدر کمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے ملک میں آئینی بہران پیدا کر دیا ہے سیشن جز لاہور کے حسن عزیر بٹ کی صدارت میں لاہور کے تمام ایڈیشنل سیشن ججز کا اجلاس ہوا سیشن جز لاہور نے تمام ایڈیشنل سیشن ججز کو ہدایت کی کہ وہ عدالتوں کا ڈسپلن بہتر کریں اور تمام پرانے مقدمات کو ترجیحی بنیادوں پر نپٹائیں وزیر سے ہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس ہوا فاطمہ جناہ انسٹیٹوٹ آف ڈینٹل سائنسز جوبلی ٹاؤن سمیت صحت کے شعبے کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا وزیر سے ہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس میں سیکٹری سپیشلائز ہیلتھ مومن علی آغا سپیشل سیکٹری نادی چودری اور چیف پلیننگ آفیسر عبدالحق بھٹی سامیں دیگر افسران شریک ہوئے اجلاس میں فاطمہ جناہ انسٹیٹوٹ آف ڈینٹل سائنسز جوبلی ٹاؤن کی عرصہ دراز سے ادھورے پڑے منصوبے کی جل تکمیل کیلئے پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کمر زمان کائرہ کی پارٹی کارکن خالد بٹ کے گھر آمد خالد بٹ کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار تازیت کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کمر زمان کائرہ لارنس روڈ پر واقعہ پارٹی کارکن خالد بٹ کی رہائش کا پہنچے اس موقع پر چودے منظور اسلم گل زوہے بٹ، تارک بٹ اور اختر شاہ بھی موجود تھے کمر زمان کائرہ نے خالد بٹ سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار تازیت کیا اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا مانگی محکمہ عقاف اور مذہبی امور پنجاب کے ذریعے تمام عبان عقاف میں سید و شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کانفرنس کا اینکات کیا گیا محکمہ عقاف اور مذہبی امور پنجاب کے ذریعے تمام ایوان عقاف میں منقضہ سید و شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کانفرنس کی صدارت سبائی وزیر امور پنجاب سید سعید الحسن شاہ نے کی دیریکچر جنرل مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر طاہر حضر بخاری خطیب داتا دربار مفتی رمضان سیالوی اور ادارہ من حاجل حسین کے سربراہ ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر سمیت دیگر علماء کرام نے شرکت کی کانفرنس میں علماء کرام نے واقعہ کربلا اور فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام پر روشنی ڈالی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سبائی وزیر امور پنجاب سید سعید الحسن شاہ نے کہا کہ کربلا میں حق اور باطل کی جنگ تھی جس میں حق کی فتح ہوئی تہران کے دو رکنی وفت کی ادارہ من حاجل حسین جوہر ٹاؤن کے سربراہ علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر سے ملاقات وفت نے ڈاکٹر محمد حسین اکبر کو ازازی شیل بھی پیش کی ادارہ من حاجل حسین کے سربراہ علامہ محمد حسین اکبر سے ملاقات کرنے والے وفت میں چانسلر یونیورسٹی آف اسلامیک ڈیمنیشن ڈاکٹر محمد حسین مختاری اور جنرل ڈائریکٹر یونیورسٹی آف اسلامی گمینیشن ڈاکٹر جہاں گیری یاہیہ شامل تھے مراقات میں پروکٹر سپیئر گروپ آف کالجز پروفیسر ڈاکٹر اخلاق شمسی ڈائریکٹر کامسیٹس یونیورسٹی لاہور کیمپس پروفیسر ڈاکٹر کیسر عبازی شریک تھے شبی جمعہ کی مناسبت سے داتا دربار میں اجتماعی دعا کا احتمام کیا گیا ظاہرین اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی ملک و قوم کی سلامتی خوشحالی اور کشمیریوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام علی المرسلین و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین حضرت عثمان علی حجویری آل معروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر شب جمعہ کی بابرکت رات کی مناسبت سے اجتماعی دعا کا احتمام کیا گیا ظاہرین کی بڑی تعداد نے دربار پر حاضری دی نائب خطیب و امام مسجد داتا دربار کاری فیصل رضا جماعتی نے ملک و قوم کی سلامتی سر بلندی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کرائی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائی مولا کریم نبی پاک علیہ السلام کے عبدہن کی برکت سے تمام بیماروں کو شفاعت آفرمائی حاضرین میں جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں مولا کریم سب کو صحت کاملت آفرمائی زائرین درود و سلام کا ویب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے حضور مدد کو مغفرت مانگتے نظر آئے دعا کی احتنام پر مینجر و کاف داتا دربار شفقت عباس نے دربار آلیہ کی کھڑکی کے کفل بندی کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن حالید سٹی ٹوٹی ٹو میڈیکل کالوجز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ میں پوزیشنز حاصل کرنے والے طلبہ کے عزاز میں یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز میں تقریب کا انکات کیا گیا وائس چانسٹر پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم کا کہنا ہے کہ ہونیہار طلبہ والدین کا فخر اور ملک و قوم کا قیمتی سرمایہ ہے یو ایچ ایس نے میڈیکل کالوجز کے انٹری ٹیسٹ میں پوزیشنز حاصل کرنے والے طلبہ کے عزاز میں تقریب منقل ہوئی تقریب میں وی سی یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم جسٹرار پی ایم ڈی سی بریگیڈیا ریٹائر ڈاکٹر حفیظ الدین احمد صدیقی پروفیسر ڈاکٹر عبد المجید چہدری پروفیسر ڈاکٹر عارف تجمل پروفیسر ڈاکٹر محمد امجد پروفیسر ڈاکٹر آمیر زمان سمید سینئر سکالٹی میمبران پوزیشن ہولڈرز اور ان کے والدین شریک ہوئے پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم نے کہا کہ ذہین طلبہ ملک و قوم کا قیمتی سرمایہ ہے کونہار طلبہ کے والدہ اور مبارک بات کے مستحق ہیں یہ اللہ کی ہم نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ شفاہ اور زندگی تو اللہ تعالی کی ذات دے سکتی ہے ہم تو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے اگر ہم بیمار ہو جائیں تو اللہ تعالی اتنی بڑی رسپونسیبیلٹی آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ ان کی اللہ کی نمائندگی کرتے ہیں اللہ کے بعد لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں آپ کی جنبش کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کو بے انتہا دوائیں دیکھے جاتا ہے کئی دفعہ آپ کا ماتھا چون کے جاتا ہے اصل انام وہ ہے اصل آپ پاس اس وقت ہوتے ہیں انٹری ٹیس میں دو سو میرے سے ایک سو دینانوے نمبروں کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے عبدالنہ حنان رشید ایک سو اٹھانوے نمبروں کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی نور این، ماہم تاہر، ایلیا فاطمہ، ابو بکر صدیق، علی اکرم قریشی اور محمد حسنات کو تعریفی حسنات پیش کی گئیں جبکہ ایک سو ستانوے نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی علی زبا لیاقت، عیشہ تاہر انساری، فاطمہ تارک، مریم، محمد حارس، عبداللہ افتحار، ساد فاروق، سید عیسیٰ اقتدار، محمد آفتاب احمد، محمد سحیل صابر، عائشہ ملک، محمد احمد مغل، ایمان شاہد، حمسہ فاطمہ، محمد انز اور عبداللہ روف کو بھی تعریفی حسنات سے نواز آ گیا پوزیشن حولڈر طلبہ کہتے ہیں کہ والدین کی دعائیں اور اسازہ کی محنت کامیابی کی وجہ ہے جوکٹر بن کر لوگوں کی خدمت کریں گے سب سے پہلے تو اللہ تعالی کی بہت مدد تھی میرے ساتھ اور اللہ تعالی کی مدد کے بغیار تو نہیں کچھ بھی ہو سکتا اور اس کے بعد میرے پیرنٹس اور میرے ٹیچرز کا بہت کنٹریبیوشن ہے اس کو سکسس میں نہیں رہا پوزیشن حسنات سے پہلے پوزیشن حسنات سے پہلے کنٹریبیوشن سب سے پہلے اللہ تعالی کی بہت شکر گزاروں میں بلکل بھی اس کابل نہیں تھی اس نے مجھے اس کابل بنایا اور میرے پیرنٹس جنہ نے میری طرف بیٹوں کی طرح کنٹریبیوٹ کیا سینئر پروفیسرز نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ میڈیکل ایڈوکیشن میں محنت اور لگر کو شعار بنائیں تاکہ بہت سریم پروفیسرن کے طور پر دکھی انسانیت کی حدمت کا عظیم فریضہ احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں کیمرہ میندانہ ادر کے ساتھ زاہد چودری سیٹی فورٹیڈو لاہور چیمبر آف کومرس کے الیکشن کے سلسلے میں پیاب فاؤنڈر الائنس کے امیدواروں اور رہنماؤں کی فوٹو کیمرہ مارکٹ میں انتخابی مہم سینئر تازی راہنماؤں ملک اقبال حاجی یوسف اور انگزیب اسلم چودری اور حاجی راہت علی نے پیاب فاؤنڈر الائنس کا پرتپاک استقبال کیا فوٹو کیمرہ مارکٹ میں چیمبر الیکشن کے انتخابی مہم میں صدارتی امیدوار لاہور چیمبر ارفان اقبال شیخ سمیت دیگر امیدوار خادم حسین واصف یوسف خالد گجل زیشان سحیل ملک یاسر خرشید حاجی عاصف سہر اور سجاد عفضل شیخ شریک ہوئے اس موقع پر شئیمن پیاف میاں نمان کبیر محمد علی میاں شیخ آسف بابر محمود شاہر نظیر عتیق الرحمان دانیال ناصر نوریز ناصر ابراہیم شیخ آمیر انمار اور وقار احمد میاں سمیت دیگر قائدین بھی موجود تھے پیاف فاؤنڈر الائنس کے جانب سے فوٹو کیمرہ مارکٹ سے حاجی یوسف کے سابزادے باسف یوسف کو چیمبر الیکشن کا ٹکٹ دیا گیا صدارتی امیدوار عرفان اقبال شیخ نے کہا پیاف فاؤنڈر الائنس نے بلا امتیاز سازر برادری اور سندکاروں کے مسائل کے حل کے لیے بے مثال کام کیا برے صغیر کے نام پر انقلابی شاعر فیض احمد فیض سے منصوب فیض فیسٹیول دو ہزار انیس کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے فیض فیسٹیول پندرہ سے سترہ نومیمبر تک الہمرا آرٹ سینٹر میں ہوگا فیض انٹرنیشنل فیسٹیول دو ہزار انیس کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے اور فیض فیسٹیول دو ہزار انیس پندرہ نومیمبر سے سترہ نومیمبر تک مال روڈ پر واقعہ الہمرا آرٹ سینٹر میں ہوگا آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی کی گرز رائیفل شوٹنگ اور گرز باسٹک بال ٹیموں کے لیے چائلز کا نکات کیا گیا ملک بھر سے ساٹھ کھلاڑیوں نے حصہ لیا پنجاب یونیورسٹی میں کھیلوں کی بنیاد پر داخلوں کے لیے چائلز کا سلسلہ جاری ہے پنجاب یونیورسٹی کی گرز باسکٹ بال ٹیم کے لیے چائلز اولڈ کیمپس میں باسکٹ بال کوٹ میں منقض ہوئے جس میں ملک بھر سے پچاس طالبات نے حصہ لیا گرز رائیفل شوٹنگ ٹیم کے چائلز میں صرف دس طالبات نے حصہ لیا چائلز کی نگرانی ڈائریکٹر سپورٹس پنجاب یونیورسٹی پروفیسر طاہرہ سلیم اور پروفیسر تکی بٹنے کی پروفیسر طاہرہ سلیم کہتی ہے یونیورسٹی کی ٹیم کے چائلز میں کھلاڑیوں کی سکلز اور فیزیکل فٹنس کا خصوصی جائزہ لیا جائے گا جبکہ طالبات کو یونیورسٹی کی ٹیموں میں شامل کیا جائے گا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے